ایسی اللہ علیہ وسلم ارشاد باری ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ اَوَا أَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِتُوا بَعْدُ السَّيَّارَةِ يَلْتَقِتُوا بَعْدُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا لا تَقْتُلُوا يُوسف یوسف کو ختل مت کرو اس سے پہلے کی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے دس سوتیلے بھائی آپس میں مل بیٹھے یہ مشورہ کرنے کے لیے یوسف کا کیا کیا جانا چاہیے یوسف کو کیا ختل کر دیا جائے کیا یوسف کو کہیں کسی دور دراز بستی میں یا کسی دور دراز مقام میں چھوڑ دینا چاہیے لے جا کر تو بات یہ ہوئی عَوِتْ رَهُوْهُ عَرْضًا يَقْلُ لَكُمْ وَجْهُ عَبِيْكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ خَوْمًا صَالِحِينَ یوسف علیہ السلام کو کسی نے کہا کہ ختل کر دو اور کسی نے کہا کہ اگر ختل کرنا نہیں چاہتے تو کسی غیر آباد مقام میں کسی غیر آباد جگہ میں لے جا کر ان کو چھوڑ دو یہی مشورے ہو رہے تھے گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک انہی میں سے ایک بھائی نے کہا قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسف يوسف کو ختل مت کرو وَعَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْرِ يوسف علیہ السلام کو ختل مت کرو اور ڈال دو یوسف کو کسی اندھے کوئے میں ایسے کوئے میں جس میں پانی نہ ہو کسی بنجر کوئے میں ایسی باولی میں جس میں پانی نہ ہو اسے کہتے ہیں اندھا کوئاں قَالَ قَائِلُمْ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوْ يُوسفَ وَعَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبْرِ يَلْتَقِتْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ کسی کونے میں اندھے کونے میں ڈالاؤ یوسف کو يَلْتَقِتْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ تاکہ کوئی سیارہ یعنی سیارہ کسے کہتے ہیں خافلہ تاکہ کوئی خافلہ جو کونے کے خریب پہنچے وہ اسے اٹھا لے يَلْتَقِتْهُ بَعْدُ السَّيَّارَةِ انکنتم فعائلین اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو تو یہ مشورہ جو ہے یوسف علیہ السلام کے حق میں زیادہ بہتر تھا کسی نے کہا ختل کر دو اگر یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ ختل کر دیتے تو یوسف علیہ السلام کا وجود ہی مٹ جاتا آپ باقی ہی نہیں رہتے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اللی العالمین کے صدقے میں یوسف علیہ السلام کو ختل ہونے سے بچایا حالانکہ ان میں سے بعضوں کا یہ مشورہ تھا دس بھائیوں میں سے بعض کا یہ مشورہ تھا کہ ان کو ختل کر دو یوسف کو ختل کر دو لیکن اللہ تبارک و تعالی یوسف علیہ السلام کو بچانا چاہتا تھا اور ان سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو ہزاروں پیغمبروں کو پیدا فرمانا چاہتا تھا یوسف علیہ السلام ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی خشت اول ہیں بنی اسرائیل کے پیغمبروں کا جو سلسلہ چلا ان میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے سب سے پہلے بنی اسرائیل کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہے بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی ہیں سب سے پہلے پیغمبر ہیں اور پھر اس کے بعد سب سے آخری نبی اور رسول بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سلسلہ چلا ہے انبیاء بنی اسرائیل کا انبیاء بنی اسرائیل میں سب سے پہلے نبی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور سب سے آخر نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیں تو بندگانے خدا عرضے کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر ختل کر دیے جاتے آپ کو اگر ختل کر دیا جاتا تو آپ ختل ہو جاتے اور آپ کی نسل جاری نہ ہوتی اور آپ کی نسل جاری نہ ہوتی تو انبیاء بنی اسرائیل دنیا میں نہ آتے آپ کے بعد کے جو انبیاء بنی اسرائیل حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت زکریہ حضرت یحیٰ کیسے جنیل الخضر پیغمبر گزرے ہیں یہ سب پیغمبر نہیں آتے حضرت موسیٰ نہیں آتے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمًا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ سے اللہ نے گفتگو فرمائی گفتگو کرنے کے طریقے سے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ جاری رکھنا چاہا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا ختل ہونے سے بچا لیا اور یہ ہوا کیوں محمد الرسول اللہ کی رحمت کا تخاذہ تھا رحمت العالمین رب العالمین سے تخاذہ کیا رحمت العالمین کی رحمت نے تخاذہ کیا رب العالمین سے کہ مولا میری رحمت یہ کہتی ہے کہ یوسف کو بچایا جائے یوسف اگر زندہ رہیں گے پاہندہ رہیں گے تو ان سے انبیاء کا سلسلہ چلے گا ایک دو نہیں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام پر تو بندہ جانے خدا اختبار و قطعہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ختل ہونے سے بچا لیا اور وہ لوگوں نے اور ایک مشورہ بھی رکھا وہ یہ کہ اگر ختل نہیں کرنا چاہتے تو یوسف کو لے جا کے کسی غیر آباد بنجر زمین میں کسی دور دراز جنگل میں بیابان میں بستی میں چھوڑا ایسا ہوتا بھی تو یوسف علیہ السلام کے حق میں اچھا نہ ہوتا یوسف علیہ السلام تو سلام کو ترہ ترہ کی مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑتا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا کسی جنگل میں آپ کو چھوڑ دیا جاتا تو جنگلی درندوں سے آپ آپ کا محفوظ رہنا مشکل تھا اور دوسرے جو تکالیف جو دوسری مسئبتوں کا سامنا کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم کے رحمت کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں جو بہتر فیصلہ تھا ان میں سے یہ ایک نے کہا لا تقتلو یوسف یوسف کو ختل مت کرو اسے کسی بنجر کوئے میں کسی اندھے کوئے میں جس میں پانی نہ ہو کوئاں تو ہو باولی تو ہو اس میں پانی نہ ہو اس میں ڈال دو یہ فیصلہ ان کے حق میں بہت اچھا تھا یوسف علیہ السلام کا اور کہنے والے نے بھی کہا کہ یل تقت ہو بعد اس سیارہ کہ کوئی خافلہ کوئے پر سے گزرنے والا اس کوئے میں سے لے جائے گا یل تقت ہو بعد اس سیارہ ان کن تم فائلین اگر تم کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ یوسف کو کسی کوئے میں ڈال دو جو اندھا ہو قالو یا آبانا مالک لا تأمننا علی یوسف اب تیہ کر لیا کہ اب ہمیں نہ یوسف کو ختل کرنا ہے نہ یوسف کو کسی جنگل میں کسی دور دراز بستی میں گاؤں میں خریے میں جو غیر آباد ہو وہاں چھوڑانا بھی نہیں ہے بلکہ ہم کو کیا کرنا ہے یوسف کو کسی اندھے کوئے میں بنجر کوئے میں جس میں پانی نہ ہو اس میں ڈال آنا ہے تو آپ یہ سب بھائی مل کے اپنے باپ کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے کہا قالو یا آبانا کہا اے ہمارے اببا مالک لا تأمننا علی یوسف کیا وجہ ہے کہ آپ ہم ہم پر بھروسہ نہیں کرتے ہم پر اعتماد نہیں کرتے یوسف کے بارے میں وَاِنَّا لَنُوَنْ لَنُوَنْ